بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں کہ بیر کے فوائد اور مدرس رات کے بارے میں اس کے درخت کو اندی میں بیری، عربی میں صدر اور فارسی میں کنار کہتے ہیں یہ ایک خارداز درخت کا فل ہے بیر کا فل کچھ گور اور لمبا ہوتا ہے اول رنگ سبد ہوتا ہے پاگ یعنی کے بعد لرد، نرنجی یا لال ہو جاتا ہے اس کا مضا شیری، کھٹا مٹھا اور پرش بھی ہوتا ہے اس کی ممت تین قسمیں ہوتی ہیں جنگلی، باغی اور پیون مالا اس میں سیب کے درخت کا پیون لگایا جاتا ہے اس کا مضاید سرد خوشک ہے اس میں اس سے جس قدر خون بنتا ہے اچھا بنتا ہے خوشک فال بہت قابل ہوتا ہے اس کے استعمال سے دست بند ہو جاتا ہے سوکھے بیر کھانے سے پہلے کھائیں تو خوب بھوک پیدا کرتے ہیں پکا ہوا بیر پیاس بجاتا ہے، مدی اور آنتوں کو خوب دیتا ہے بیر، آنت اور مدے کے کیڑے مار جاتا ہے اس کے پتوں میں جو شندے سے بال دونے سے بال گرنا رک جاتے ہیں اور سر کی خوشکی اسے بوسی کہتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں اس مقصد کے لئے پناہ سے بیس پتے دو لیٹر پانے میں جوشتے ہیں اور اس سے سار دو ہیں ایسا آپ ہفتے میں دو تین بار کر سکتے ہیں جب تک آپ کو نتائج اثر ہوتے ہیں تب تک کرتے ہیں اس کے پتے پانے میں ملاکہ نانے سے جسم سے ملک چیل دور ہو جاتا ہے خوشکی اور تھکاوٹ مٹانے کے لئے بیر مفید ہیں بیر بطور میوا کے بقصد کھایا جاتا ہے اگر جو دیر عظم اور کلیر گزائے لیکن جو بھی گزائے سے حاصل ہوتی وہ اندارتی ہیں گرم مزاج والوں کے لئے بہت اچھا ہے خون کے جوش اور پیاس کو تسکین دیتا ہے مقدار خوراق اور مزر اسرات پچی گرام سے پچاس گرام تھا یہ نیازی اسٹان سے اسٹان تک آپ روزانہ کی بنیاد پر لے سکتے ہیں مزر اسرات بلگمی اور سرت مزاج والوں اور جن کا میدہ کمزور ہے ان کے لئے یہ اچھے نہیں ہیں ویڈیو پسان جائز اور سبسکرائب پریں لائک کریں شیئر پریں اللہ حافظ